ہاں دوستو راجون سنگھ محلی آج کا جو ٹوپک ہے یہ میں نے اولڈ سیناریو ورسس نیو سیناریو ان ریل سٹیٹ بیجنس اس کے اوپر فوکس کیا ہے کیونکہ میرے کو میری ٹیم میمبر نے اور جو باہر سے بھی میرے کو مطلب کئی بندوں کو فون آتے تھے اور میسیج آتے تھے کہ جو آپ کے مطلب میرے سمیہ کے ریل سٹیٹ بیجنس تھا اور جو آج کا بیجنس ہے ریل سٹیٹ کا بیجنس ہے اس میں کیا کیا فرق ہے کیا کیا فرق ہے سو دوستو آج میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں سو اس کے لیے میں نے یہ سب سے پہلے لکھا ہے موڈ آف کنوینس موڈ آف کنوینس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ریل سٹیٹ بیجنس جب میں نے نینٹی ٹو میں یا نینٹی تھری کے جنوری فربری مینے میں شروع کریا تھا تب ہمارے پاس کنوینس کیا ہوتی تھی کوئی سکوٹر ہوتا تھا کسی کے پاس کسی کے پاس سکوٹر بھی نہیں ہوتا تھا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور زیادہ مطلب ج زیادہ زیادہ ٹو ویلر تھا اور ٹو ویلر میں ہمیں بہت دکت رہتی تھی کہ کسی پارٹی کو ویزٹ کرانا ہے کسی کو کسی ترکیز کرانا ہے اس طریقے کو پارٹی کو یا تو اپنی گاڑی لے کے آنے پڑتی تھی یا ہمیں پھر ٹیکسی وغیرہ کرنی پڑتی تھی سب سے پہلے موڈ آف کنوینس جو ہمارے پاس اب کیا ہے اب تقریبا تقریبا جو ریو سٹیٹ کا کام کر رہی ہے سارے سب کام کر رہی ہے کارز وغیرہ بہت آ چ چکی ہیں تب تو جب میں نے شروع کیا تب تو میرا خیال فیٹ اور امبیسٹر کاریں ہوتی تھی اب تو میرا خیال کاروں کے برینڈز کہ نہیں پتا کتنی کاریں ہو چکی ہیں اور جو کارز وغیرہ ہیں یہ آپ کے لیے لگزری کا کام نہیں کرتی پلکے آپ کی نیڈ کو فلفل کرنے کا کام کرتی ہیں جیسے آج کا کوئی ریل سٹیٹ بیجنس اونر ہے جو ریل سٹیٹ کا ایجنٹ بھی ہے اس کے پاس یادی کار ہے تو وہ اس نے یادی کسی کو سائٹ ویزٹ کروانی ہے تو اپنے کار میں لے جا س سکتا ہے جیسے آج کل سردی کا موسم ہے پہلے ایسے ہوتا تھا سردی کے موسم میں کوئی پارٹی آتی تھی یادی آپ کے پاس کار نہیں ہے فورویلر نہیں ہے تو اس میں اس کو لے جانے کے لیے کئی بار کنونس کرنا پڑتا تھا لیکن آج نہیں ہے فست جو پہلی چینج تو یہ ہوئی ہے اور دوسرے نمبر پر ہمارا ہوا ہے موڈ آف کومنیکیشن موڈ آف کومنیکیشن کا کیا تھا جب میں نے شروع کیا میرے پاس لینڈ لائن فون بھی نہیں تھا تو لینڈ لائن فون بھی نہیں تھ اور جو پارٹییں آتی تھی ہمارے پاس کوئی راج پرہ سے پارٹی آ رہی ہے کوئی بٹھنڈا سے آ رہی ہے کوئی پٹیالا سے آ رہی ہے ان کے پاس بھی کوئی فون نہیں فون نمبر نہیں ہوتا تھا کسی کے پاس مطلب لینڈ لائن فون جو ہوتے تھے وہ بھی کسی کے آس پراؤس میں رہتے تھے اور ہمارے پاس بھی ایسے اسی طریقے سے تھے ہم یا تو جا کے ایسٹیڈی سے بات کرتے تھے یا جب اس کی سمنے والی پارٹی کو ہم نے میسے دینا تو میسے دے جب ان کو فون کر کے ہم نے بتانا کہ یہ فلانے آدمی کو بلا دو ہم نے اس اس طریقے سے بات کرنی ہے تو ان کے ساتھ ہمارا ہفتہ ہفتہ دازدازن کنٹیکٹ ہی نہیں ہوتا تھا اس کے بناس پتہ آج کل موبائل فون ہمارے پاس ہے وٹسپ کال ہے فیس بک پہ آ رہی ہے اور بہت زیادہ ہے جتنا مرضی ہم کال کر سکتے ہیں مسنجر کال ہو جائے گی وٹسپ کال ہو جائے گی موبائل فون تو چوبیس گھنٹیں ہمارے ہاتھ میں ہیں تب تو ہم کہ ہمیں کئی بار کال بوکنگ کرا کے بھی بات کرنی پڑتی تھی یدی ہم اپنے اس سے باہر دہرے سے بات کرتے تھے تو ہم میرے کو یاد ہے جیرو ون ڈاولیٹ ون یا جو بھی نمبر ہوتے تھے ہم اس کا ایس ٹی ڈی کوڈ یاد کر کے ہم اس کو فون کرتے تھے تو یہ آج کی ڈیٹ میں یہ ساری چیزیں ہمارے سے بالکل گائب ہو گئی ہیں اور یہ گائب ہونے کی وجہ سے ہمارا جو بیجنس ہے جیادہ افیکٹیو طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ لکھا ہے کنٹیکٹنگ پارٹی واس کنٹیکٹنگ پارٹی تو وہ میں نے ابھی بتا کہہ ٹا ہوں کہ جب ان کے پاس لینڈ لائن نہیں تھا ہمارے گھر پہ لینڈ لائن نہیں تھا تو ہمیں جب پارٹی کو کنٹیکٹ کرنا پڑتا تھا تو میسے چھوڑنا پڑتا تھا کسی پڑوسی کے گھر پہ کسی کوئی سرکاری دفتر میں کام کرتے تھے ان کے سرکاری دفتر میں کام تھا سیچے دے سنڈے کو ہم بات نہیں کر سکتے تھے تو جب ان کو جب شروع ہوتی تھی ان کی چھٹی ختم ہوتی تھی تو وہ آتے تھے تب ہم جا کے ان سے بات کرتے تھے لیکن آج کل موبائل فون چوبیس گھنٹے اویلیبلٹی ہے یہ سب سے بہت کرانتی کری سٹیپ ہوا ہے جو مطلب کومنیکیشن میں ہوگا ہے یہ کومنیکیشن میں کرانتی کری سٹیپ ہونے کی وجہ سے ہمارا جو بیجنس ہے وہ بھی بہت زیادہ گروہ کرنے کے اس کے اثار بنے ہیں اس کے جو اس میں چانسز بہت زیادہ بن گئے ہیں سو اگلی جو میں نے لکھے یہ ہے یہ اس میں لکھا ہے فیزیکل سائٹ ویزٹ جب ہمارے پاس کوئی پارٹی آتی تھی تو ہم اس کو سکوٹر سے لے کے یا کار سے لے کے جاتے تھے لے کے جاتے تھے اس کو دو دو چار چار داس داس پندرہ پندرہ پروپٹی دکھانی پڑتی تھی لیکن آج کیا ہے آج ہم کرتے ہیں ویڈیو گرافی اس کو جو بھی سائٹ کی ویڈیو بناو ویڈیو بنا کے یہ دے آپ نے گھر بیچنا ہے گھر کا جو ویڈیو بناو اس کی کیچن بنا دکھا دو اس میں بات رو باشروم بغیرہ دکھا دو اس میں سارا کچھ اندرلہ انسپلسٹر دکھا دو تو وہ آدھے سے زیادہ آدمی کو سمجھا جاتا ہے تو جب جس جس طریقے سے وہ شورٹ لسٹ کر لیتا ہے پھر شورٹ لسٹ کرنے کے بعد ویڈیو دیکھنے کے بعد جو شورٹ لسٹ کرتا ہے تو آ کے وہ فائنل ہمارے ساتھ کر سکتا ہے تو اس کے بعد جب ہمیں کوئی کاک جو کسی کہیں سے مگوانے ہوتے تھے سپوز میں محالی میں بیٹھا ہوں میرے کوئی بندے پٹیالا میں بیٹھے ہیں کوئی بٹھنڈا میں بیٹھے ہیں جیدی ہمیں کوئی پروپٹی پسند آگی یا وہ کوئی بیچنے والا بٹھنڈا سے آیا ہم اس کو بولتے تھے کہ یار آپ اس کے کاکج ہمیں بیجو چھتھیوں میں ڈال کے اس نے بھیجنا ہمیں اور پھر بتانا کہ ہم نے بھیج دیئے ہیں تو ہمیں تین تین چار چار دن نہیں ملتے دے اس کے آج کیا کیا ہے اب وٹس ایپ کے تھوڑ میں نے کوئی نقشہ بھیجنا ہے آپ کو وٹس ایپ کے تھوڑ ایک منٹ پر نقشہ چل جائے گا زیادہ کوئی بھاری فائل ہے تو ای میل کے تھوڑ چلی جائے گی اور بھی کسی طریقے سے جا سکتی ہے مطلب آپ کو سمجھ سکتے ہو ٹیکنالوجی کا جو کام ہے آج کے جو ٹیکنالوجی ہے مطلب ریال بیجنس میں کیا ہر ایک بیجنس میں جو آدمی ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے جتنی زیادہ ٹیکنالوجی یوز کر رہا ہے اتنے زیادہ ایفیکٹیو طریقے سے کام کر رہا ہے یدی وہ ٹیکنالوجی یوز نہیں کر رہا تو یہ سمجھ لو کہ وہ آدمی بہت پیچھے رہے گئے میں خود کبھی میں دو ہزار بارہ میں میں کمپیوٹر لے کے اپنا تھوڑا سیکھا میں نے سیکھنے کے بعد میں تھوڑا مطلب ٹھیک تھا کام کام شروع کیا میں نے لیکن جب دو ہزار بارہ کے پہلے میرے کو کچھ نہیں آتا تھا لوگ میرے کو کہتے ہیں ہم میل بھیج رہے ہیں تو میں پروسی کا یا کسی دوست کے میل ای میل کا ایڈرس پوچھ کے ان کو میل بغیرہ دیا کرتا تھا وہاں سے پیپر لینے تو یہ مطلب ٹیکنالوجی جتنے آدمی یوز کر لیں گے کیونکہ ٹیکنالوجی آج جتنی ہمارے اپنے بیجنس میں زیادہ ملو گسیڑ لیں گے زیادہ یوز کر لیں گے اتنا زیادہ ہمارے کام میں جو ایفیکٹیونیس آجائے گی سو اگلا جو ہے ایڈرس سے ضابدہ لٹی جو ہے یہ میں نے لکھا یہ کیوں لکھا کیونکہ ہم یہاں محالی میں کام کرتے تھے محالی میں پڑا تھا پڑا میں جو جتنے سکیم وغیرہ لانچ ہوتی تھی پلوٹس نکلتے تھے گھر نکلتے تھے ان کے ایڈرس ہم اندر سے پڑا سے نکالتے تھے اور پڑا سے نکالنے کے بعد ان کو چھتھییں ڈالتے تھے چھتھییں ڈالنے کے بعد ان کا ریسپونس آتا تھا تو میرے کو یاد ہے ہم نے پانچ پانچ سو ہزار ہزار دو دو ہزار چھتھی لگھی اور چھتھی لگنے کے بعد ہم ڈاکھانے میں جا کے اس کو ڈراب کر کے آتے تھے اور ڈاکھانے سے بعد وہ چھتھی جانے کے بعد وہ ہمیں اپنا فون نمبر کنٹیکٹ وغیرہ جو کرتے تھے تو اس طریقے سے ہمیں ڈیل ملتی تھی تو آج کی ڈیٹ میں تو کوئی دکت ہی نہیں ہے آج کا تو ایزی ٹوکسٹس پارٹیز کیوں کہیں بھی آپ دیکھ لو کہیں بھی نیٹ سے کچھ نہ کچھ ریفرنس مل جائے گا ادھر ادھر مل جائے گا کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے لیکن اس سمیں ہمیں فیزیکلی ہی کام کرنا پڑتا تھا اس کے بعد جو میں یہ لکھا ہے میپس وغیرہ جو ہے وہ بڑی ہم سٹینسل پر بناتے تھے یا دوسرے طریقے سے بنا کے دیکھتے تھے آج کل اس کے بدلے میں ہمارے پاس آٹو کا ایڈ ہے اور بہت سو منی ایپس ہیں کوئی پرپٹی کے میجرمنٹ کرنی ہے کچھ اور کرنا ہے نقشے بنانے نقشے بنانے کی لیے پتہ نہیں کتنی ایپس ہیں تو جیدی ہم نے کوئی نقشہ ملک کوئی کاج پتر اور دیکھنے ہے پی آل آر ایس ہے پنجاب لینڈ ریکارڈ سوزارٹی اس میں دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ ملک جن کی ویب سیٹ بنی ہوئی ہے ساری سرکار کی ویب سیٹ بنی ہوئی ہے وہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن پہلے ہمیں سارا کام یہ فیزیکل ہی کرنا پڑتا تھا اگلا جو میں نے لکھا ایڈورٹیزمنٹ پلویڈ فارم ہمارے پاس صرف ایک ہی تھا جو ہم اس میں کئی بار جو ہم ہمارے پاس کو پارٹی لینے والی آتی تھی تو ہم وانٹڈ میں ایڈ لگا دیتے تھے اس میں وانٹڈ پروپٹی میں کہ ہمیں یہ دس مرلے کا گھر چاہیے یا پانچ سو گج کا گھر چاہیے یا ہمیں ایسا پلوڈ چاہیے تو ہمیں وہ جو سیلر تھے وہ کنٹیکٹ کرتے تھے اور یدی ہمیں ہمارے پاس پارٹی کو لینے والی ہوتی تھی تو ہم لکھ دیتے تھے ہمیں یہ مطلوب پارٹی ہمارے پاس ہے کوئی بیچنے والا ہے جو آدمی وہ ہمیں یہ دے سکتا ہے اور یہ ہمارے پاس انوینٹری ہوتی تھی تو ہم اس کو پروپٹی فارسیل میں اس کو بیٹھ کے سیچڑے سنڈے کو ہماری ایڈ آتی تھی سیچڑے سنڈے پورے کا پورا دن ہم گھر سے باہر نہیں نکل دے تھے کیونکہ پتہ نہیں کال کا باجہ نہیں ہے لیکن آج کوئی دکت نہیں ہے ایڈوٹیزمنٹ پلیٹ فارم بھی بہت ہے آج کا لکھوار میں بھی دے دو یوٹیوب پہ دے دو فیس بک پہ دے دو اور کہیں بھی آپ دے سکتے ہو جہاں مرجی دے سکتے ہو لیکن تب ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا پلیٹ فارم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کافی پریشان ہو جاتے تھے تو آج پلیٹ فارم بھی بہت ہے اور ایڈوٹیزمنٹ بھی جیسے مرجی ہم کر سکتے ہیں اس میں کوئی ہمیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو اس میں آگلی جو میں نے بات لکھی ہے ایڈوکیشن جیرو تھی ہماری کوئی ہم سیکھنا بھی چاہے تھے تو کچھ بھی سیکھنا بھی چاہتے تھے تو کچھ نہیں ہم سیکھ سکتے تھے کیونکہ نہ یوٹیوب تھی تب نہ گوگل پہ کوئی آتا تھا نہ کوئی کسی کو کوئی اور بتاتا تھا نہ کوئی بکس آتی تھی اور جو بکس وغیرہ آئی ہیں وہ بھی تقریبا تقریبا جو باہر لی جو جیسے ہم ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ بول لو جاؤ یہ نائنٹی فائیو نائنٹی ایٹ کے بعد ہی آئی ہیں یہ تو یہ تب تک ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا مطلب تو ہم بہت مشکل تھی اس میں مطلب ہمیں بہت زیادہ ڈیفیکلٹی آتی تھی اور اس کے بدلے میں آج ہمارے پاس lots of education ہے یوٹیوب پہ پڑھی ہے آپ گوگل پہ سرچ کر لو کوئی property کے بارے میں سرچ کرنا ہے کوئی measurement کے بارے میں سرچ کرنا ہے کوئی کسی طریقے سے سرچ کرنا ہے آپ کر سکتے ہو سو دوستو یہ بہت زیادہ جو میں سمجھ رہا ہوں بہت زیادہ کرانتی آئی ہے اور کرانتی آنے کی بجا سے ہمارا جو بیجنس ہے وہ کئی گناہ زیادہ گروہ کر رہا ہے ہم آج کل جون میٹنگ پہ بات کر سکتے ہیں جون میٹنگ پہ اس کو ہم کوئی paper دکھا سکتے ہیں کچھ اور دکھا سکتے ہیں مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ پرانا real state of business اور آج کا real state business بہت زیادہ فرق ہے ان میں یہ فرق رہے گا جیسے جیسے آپ technology کو use کرتے جاؤ گے آپ کی effectiveness ہے جو آپ کی efficiency ہے وہ اس بیجنس میں بڑھتی جائے گی سو دوستو جن دوستو نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی بھلا بٹن ڈبالو ویڈیو اچھی لگے تو یہ شیئر کر دینا اور کوئی آپ کا سوال ہو تو کمنٹ بکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہو میری ٹیم آپ کے لیے میں آپ کے لیے 24 گھنٹے ہوں آپ جب چاہو جب ہمارا دیئے ہو نمبر فلیش ہو رہے ہیں ان کے اوپر کال کر سکتے ہو ورسائب میسے ہی کر سکتے ہو سو ملتا ہوں جلدی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تھینکی ویری مچ راج منسیگ محل